انہوں سے کتھر کی پاک بہار جنگ میں پاک فضائیہ کے چودہ فلائنگ سکارڈن نے بڑھ چرک حصہ لیا ہلکی رفتار سے اڑنے والے ٹی تھرڈی تھری ٹرینر تیاروں سے لیس نمبر دو سکارڈن کی قیادت پر ان کمانڈر علی ازغر رندھاوہ کر رہے تھے ان جہازوں کو جنگ کے مدد نظر گراؤنڈ اٹیک کے رول کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا تھا آپ کی قیادت میں سکارڈن نے ترالیس حملوں میں حصہ لیتے ہوئے دشمن کو شدید نخصان پہنچایا انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران نمبر پانچ سکارڈن سرگودہ میں تائیونات تھا ونگ کمانڈر حکیم اللہ کی قیادت میں اس سکارڈن نے گناہ قدر خدمات انجام دیتے ہوئے تین سو نوے کامیاب مشن سر انجام دیئے اس سکارڈن کا سب سے کامیاب مشن مکریاں ریلوے یارڈ کو تحس نحس کرنے کا تھا جس کی قیادت ونگ کمانڈر حکیم اللہ نے بزاتے خود کی علاوہ آنزی آپ کے اس سکارڈن نے دوران جنگ وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے بھارت کے تین جنگ جہازوں کو مار گرایا جنگ کے اختتام پر ونگ کمانڈر حکیم اللہ کو ستارہ جرت سے نوازا گیا چکلالا ائر بیس پر متعین سی ون تھرڈی تیاروں سے لیس نمبر چھ سکارڈن نے بھی جنگ میں بڑھ چرکہ حصہ لیا ونگ کمانڈر سید نسار یونس کی قیادت میں نمبر چھ سکارڈن نے گیارہ بمباری کے کامیاب مشن سر انجام دیئے اور دشمن کی بری فوج کی کمر توڑ کے رکھ دی جنگ کے اختتام پر نمبر چھ سکارڈن کے تین جرت مندوں کو ستارہ جرت سے نوازا گیا بی فیفٹی سیون بمبار تیاروں سے لیس نمبر ساتھ سکارڈن ونگ کمانڈر محمد یونس کی قیادت میں میاوالی سے دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ آور تھا دوران جنگ سکارڈن نے بمباری کے ایک سو تیس مشن میں کامیابی سے دشمن کے ہوا یڈوں ریڈار اسٹیشنز اور دیگر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جنگ کے اختتام پر اسکارڈن کے چھے ہوابازوں کو ستارہ جرت سے نوازا گیا سرگودہ پر تائیونات ایف ون افور لڑا کا تیاروں سے لیس نمبر نائن سکارڈن کی قیادت ونگ کمانڈر عارف اقبال کر رہے تھے اسکارڈن کی ایک ٹکڑی مسرور ایر بیس سے بھی جنگ میں حصہ لے رہی تھی دوران جنگ اسکارڈن نے بھارتی فضائیہ کے دو جہازوں کو مار گرایا علامہ عزی اس کے مایناز ہواباز ونگ کمانڈر میڈل کورٹ نے بھارتی ایر بیس پر کامیاب حملے کے دوران جام شہادت نوش کیا ان کو اس بہادری کے اعتراف میں ستارہ جرت بیما بار سے نوازا گیا ایف سکس لڑا کا تیاروں سے لیس ونگ کمانڈر سکندر محمود خان کی قیادت میں نمبر گیارہ سکارڈن سرگودہ ایر بیس پر تائیونات تھا دوران جنگ سکارڈن نے فضائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دشمن کے ایک لڑا کا تیارے کو مار گرایا اور سرگودہ کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ونگ کمانڈر افضل چودری کی قیادت میں نمبر چودہ سکارڈن ایف ایٹی سکس تیاروں سے لیس تھا پاکستان کے مشرقی سرحدوں کی حفاظت پر تائیونات اس واحد سکارڈن کا مقابلہ دشمن کے بارہ فائٹر سکارڈن سے تھا جذبہ شہادت سے سرشار اسکارڈن کے ہوابازوں نے جنگ کے آخری ایام تک اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا دوران جنگ اس اسکارڈن کے شیردل نوجوانوں نے دشمن کے حملہ آور چار جہازوں کو زمیں بوس کیا اور بہادری کی ایک نئی داستان رقم کی مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اس اسکارڈن کے دو جعباز ہوابازوں نے جام شہادت نوش کیا جنگ کے اختتام پر اسکارڈن کی گناہ قدر خدمات کے اعتراف میں اس کے پانچ حفاظتوں کو ستارہ جررت سے نواز آگیا ایف ایٹی سکس تیاروں پر مشتمل نمبر پندرہ اسکارڈن ونگ کمانڈرن نظیر جلانی کی قیادت میں مرید ایربیس پر دشمن کے خلاف سربکفن تھا دوران جنگ اسکارڈن کے جام بازوں نے کشمیر اور شیرگرد کے محاذ پر گناہ قدر خدمات انجام دیں اور فضائی مارکوں میں اسکارڈن کو دشمن کا ایک جہاز گرانے کا اعزاز حاصل ہوا ونگ کمانڈر سید مشتبہ قریشی کی قیادت میں ایف ایٹی سکس تیاروں سے لیس نمبر سترہ اسکارڈن رفیقی بیس پر دائینات تھا اس اسکارڈن نے سلیم انکی سیکٹر میں آرمی کو بڑی کامیابی سے ائر سپورٹ مہایا کی دوران جنگ نمبر سترہ اسکارڈن کی گناہ قدر خدمات کے اعتراف میں اس اسکارڈن کے شیردل ہوا باز کو تمغہ جرت سے نوازا گیا ایف ایٹی سکس تیاروں پر مشتمل نمبر اٹھارہ اسکارڈن ونگ کمانڈر علی عمران بخاری کی قیادت میں سرگودہ ائر بیس پر دائینات تھا ونگ کمانڈر بخاری نے دوران جنگ انیس فضائی مشنز کی قیادت کی جو کہ جنگ میں کسی بھی پائلٹ کا ایک ریکارڈ تھا اور دشمن کی بیسز نیستو نابود کیے اور دشمن کا سپرسونک ایسیو سیون تیارہ مار گرائے گا اسکارڈن کے ایک اور جہاباز ہوا باز نے دشمن کے دو مک ٹوئنڈی ون جہاز بھی زمین بوس کی اسکارڈن کی ان خدمات کے اعتراف میں اس کے دو جہابازوں کو تمغہ جرت سے نوازا گیا ونگ کمانڈر سلیم شیخ کی قیادت میں ایف ایٹی سکس تیاروں سے لیس نمبر انیس سکارڈن پی ایو بیس مسرور پر تاییونات تھا اسکارڈن نے چھوڑ سیکٹر میں گرا قدر خدمات انجام دیں اور دشمن کے حملوں کا مو توڑ جواب دیتے ہوئے اس کی ایندھن اور اسلحے سے بری مالگاڑی اور کئی ٹینک تباہ کیے دوران جنگ اس اسکارڈن کے ایک شیر دل ہواباز نے جام شہادت نوش کیا اور تمغہ جرت سے نوازا گیا ایف سکس تیاروں پر مشتمل نمبر 23 سکارڈن ونگ کمانڈر منظور الحسن حاشمی کی قیادت میں رسالے والا پر تاییونات تھا اسکارڈن نے جنگ کے ایام میں دشمن کے دو تیارے مار گرائے ایک جام آز کو فضائی مارکے میں شہادت کے ردوے پر فائز ہونے پر ستارہ بسالت اور دوسرے پائلٹ کو دشمن کا لڑا کا تیارہ مار گرانے پر تھمگہ جرت سے نوازا گیا ونگ کمانڈر ساد افتر حاتمی کی قیادت میں ایف سکس تیاروں سے لیس نمبر 25 سکارڈن سرگودہ اور میاں والی میں تاییونات تھا اسکارڈن کے جام آز ہوابازوں نے دوران جنگ اپنی سردوں کی حفاظت کرتے ہوئے فضائی مارکوں میں دشمن کی تین تیارے مار گرانے کا عزاز حاصل کیا کارڈن کی گرا قدر خدمات کے اطراف میں دو ہوابازوں کو ستارہ جرت سے نوازا گیا ایف ایٹی سکس تیاروں پر مشتمل نمبر 26 سکارڈن ونگ کمانڈر شربت علی چنگیزی کی زیر کمان پشاور بیس پر تایینات تھا ونگ کمانڈر شربت علی چنگیزی نے کشمیر اور شم سیکٹر میں کئی کامیاب فضائی حملوں میں بطور سکارڈن کمانڈر قیادت کی اور ان کی ولولا انگیز قیادت میں نمبر 26 سکارڈن نے دشمن کے پانچ تیارے مار گرائے دوران جنگ دو جہاں باز ہوابازوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور ان کی گنا قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں بعد اس شہادت ستارہ جرت سے نبازا گیا 1971 کی جنگ میں جہاں باز ہوابازوں نے جہاں اپنی صلاحیتوں کا لہا منوایا وہیں فضائی دفاع کے لیے قائم کیے گئے ریڈار سکارڈن میں فضائی دفاعی امور میں منجے ہوئے افسران اور ٹیکنیشن نے ثابت کیا کہ وہ دنیا کی ایک بہترین فضائیہ کا حصہ ہیں گروپ کیپٹن ایاز احمد اور گروپ کیپٹن رحمت خان کی قیادت میں پیو بیز بدین اور سکے سر پر نصف ریڈار سٹیشنز نے جنگ میں عالا کارکردگی کا مظاہرہ کیا ایام جنگ میں ائر ڈیفنس کے کئی یونٹس نے کلیدی کردار ادا کیا اس کورنیر رب نواز اور اس کورنیر فاروق خیدر خان جیسے مایاناز آفسرز نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ذریعے دشمن کے کئی جہاز گرانے میں اہم کردار ادا کیا علامہ آزی، اسکورنیر جاوید بٹ، فتح شیر، جلیل اختر کرمانی، سمی اللہ، عبد المعیز اور نور الاسلام جیسے معروف ایر ڈیفنس کنٹرولر نے بھی ملک کی فضائی سرحدوں کی حفاظت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا پاکستانی قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے سلام پیش کرتی ہے